فائدہ ہوگا کس کو کیا نقصان ہوگا اس پر ہم لوگ بات کریں گے کس ڈیٹ میں کس راجے کی کتنی سیٹوں پر متدان ہونا ہے وہ بھی ہم آپ کو لگاتار بتاتے رہیں گے جیسے پہلے فیس کے اندر 102 سیٹوں پر متدان ہوگا اگلے دوسرے چرن میں 26 اپریل کو 89 سیٹوں پر متدان ہونا ہے 7 مہی کو 94 سیٹوں پر 13 مہی کو 96 سیٹوں پر 20 مہی کو 49 سیٹوں پر 25 مہی کو بھی 49 سیٹوں پر اور 1 جون کو 97 سیٹوں پر متدان ہونا ہے لیکن یہ تھو تین راج جن کی ہم بار بار بات کر رہے ہیں یو پی 80 سیٹوں والا راج بیہار جہاں 40 لوگ سبھا سیٹے ہیں اور پشی منگال جہاں 42 لوگ سبھا سیٹے ہیں ان میں سے دو راج بھارتی جنتہ پارٹی نے بلکل سویپ کیے تھے 2019 میں بیہار میں 40 میں سے 49 NDA کو ملا تھا 64 سیٹیں 80 میں سے ملی تھی اتر پردیش میں NDA کو اور پشی منگال کی بات کریں تو وہاں کی 42 میں سے 18 سیٹیں بھارتی جنتہ پارٹی کو ملی تھی میں ایک چیز آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں جو آپ کے مطلب کی چیز ہے کیونکہ آج آپ پورے دن چناؤ کو ہی سننا چاہتے ہیں تو ہم نے جو ابھی سروے کیا انڈیا ٹیوی بی اور سی این ایکس نے جس میں ہم نے جو سیٹیں دی تھیں 335 سیٹیں بی جے پی کو اور 378 سیٹیں NDA کو اس میں ہمارے دوسرے سروے اب جو دوسرا سروے ہم لوگ آج لوگ کر چکے ہیں اور آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں جلدی اس میں ان بڑے راجوں کے اندر بڑے پریورتن بھی ہوئے ہیں کیا ان پریورتنوں سے بی جے پی اور NDA کی ٹیلی اور بڑھتی بھی دکھائی دی رہی ہے یا گھٹتی بھی دکھائی دی رہی ہے مطلب وپکشی گھٹ بندن کے نمبر بڑھیں گے یا گھٹیں گے موڈی نے جو ٹارگٹ دیا ہے اس کی اور بی جے پی اور بڑھتی دکھائی دی رہی ہے یا اس سے اور کم ہو رہی ہے یہ خاص طور پر UP, بیہار اور پشچے منگال ان تین راجوں کے اندر ہمارے پچھلے سروے سے لے کر اب تک کافی گھڑت بدل گیا ہے بہت سی سیٹوں کی عدلہ بدلی ادھر ادھر ہوئے ہیں سیٹیں ایک پارٹی سے دوسری پارٹی کو جاتی بھی دکھائی دی رہی ہے لیکن پروفٹ میں کون رہا ہے اوورال سیٹیں کس کی بڑھ رہی ہیں یہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گا اور بھاویش ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے یہ دوسرا سروے کیا ہے تھوڑی دنوں پہلے وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ سیٹوں کی پھیر بدل آخر کس بنیاد پر ہو رہی ہے لیکن ان بڑے راجوں کی بات کرتے ہوئے زیادہ آگے بڑھیں ہم یوپی کی بات کرتے ہیں یوپی ساتوں فیز میں جائے گا الیکشن کے اندر الگ الگ دنوں پر الگ الگ سیٹوں پر بددان کیا جائے گا یہ اسی سیٹیں سب سے زیادہ مہتپورن ہیں ہمارا ابھی تک کا جو آنکلن ہے وہ یہ کہ یوپی بی جے پی بلکل کلین سویپ کر رہی ہے اگر کلین سویپ کا مطلب کچھ ہوتا ہے تو وہ آپ کو یوپی میں صاف دکھائی دینا چاہیے اگر یہ سروے اور جو ہم نے پڑھا ہے زمین پر جا کر کے وہ سچ ہے تو اتر پردیش میں نریندر موڈی کو روکنے والا کوئی نہیں ہے کوئی گھٹ بندن نہیں کوئی پارٹی نہیں اور کوئی نیتہ نہیں یہ یوپی صاف صاف بتا رہا ہے ابھی تک تو میں آپ کو اب ذرا اتر پردیش پر لے جانا چاہتا ہوں ساتھ فیز میں راہو جی الیکشن یوپی کے اندر ہونے جا رہا ہے اور اب سے اگر آپ دیکھیں گے تو جو رفتار جو تیزی اور جو دھمک آپ کو پرچار کی دکھائی دے گی اس میں سب سے اوپر نریندر موڈی ہوں گے وہ کچھ اور ہوگا دیکھیں صاف طور سے اتر پردیش میں ایڈوانٹیج ہے بی جی پی کو بی جی پی رام مندر کا ایشو ہو یا پھر جو کام ہے بی جی پی کا اس کے کارن بھی ایڈوانٹیج ہے اور پردان منتری کے اپنی چھوی کے کارن بھی ایڈوانٹیج ہے دیکھیں ابھی یوپی میں بہت کچھ ہونا ابھی بھی باقی ہے دیکھیں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے سماجوادی پارٹی نے کچھ چینجز اپنے جو کینڈیڈیٹس کو لے کر سوچ رہی ہے کس طرح سے ابھی تک کانگریس نے اپنے جو کینڈیڈیٹس اناؤنس نہیں کی ہے اور یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ جو کانگریس ہے وہ بی ایس پی کے ساتھ بات کر رہی ہے اور شیش طرح پر یہ جو دو نیتاؤں کے بیچ میں بات ہوئی ہے کیا ایسا کوئی کمبینیشن کانگریس اور بسپا کو لے کر ہوگا یہ مہتپون ہو جاتا ہے بی جی پی آپ کو لگتا ہے ابھی بھی وقت ہے بسپا الائنس کر لے کسی کے ساتھ بلکل ایسا وقت ہے اور یہ باتشیت بھی چل رہی ہے کانگریس کے ساتھ کانگریس اور بی ایس پی کے بیچ میں دوسری یہ بھی بات ہے کہ ابھی تک بی جی پی نے چوبیس پچیس جو سیٹیں ہیں ان کا جو اناؤنسمنٹ ابھی چوبیس سیٹوں کا نہیں کیا ہے ان سیٹوں پہ بی جی پی بہت سارے چینجز کرنے جاری ہے بہت سارے چہرے چینج کرنے جاری ہے پورانے تو اس کا اثر کس طاہ سے اترپردیش کے چناؤں پڑے گا یہ بھی دیکھنے والی بات ہے اور کیا ایک پریورتن یہ بھی پڑے گا کیونکہ آج ہی چناؤں آیوک نے چناؤں آیوک نے یہ ساپ کیا ہے کہ اگر کوئی کرمنل بیکگراؤنڈ کا ہے آپ اسے ٹکٹ دیتے ہیں تو تین بار آپ کو پبلش کرنا ہوگا یہ جانکاری بھی دینی ہوگی کہ آخر کیا ضرورت تھی کسی کرمنل بیکگراؤنڈ کے ویکٹی کو ٹکٹ دینے کا دوسری کو کیوں نہیں تو کیا لگتا ہے کہ پھر اس سے ناموں میں بھی بدلاؤ دکھائی دیں گے ہمیں آگے چناؤں آیوک نے بہت ساری آج باتیں کی ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کس طاہ سے بھاشا پر آپ کو دھیان رکھنا ہوگا چناؤں آیوک اس بات پر دھیان رکھے گا کہ کس طا کی بھاشا کا پریوک جو ہے چناؤں میں کیا جا رہا ہے اگر امر یادت بھاشا کا پریوک کیا جائے گا تو اس پر چیک ہوگا آپ UPI کے ذریعے کیا پیمنٹس کر رہے ہیں پارٹیاں اور کیا ہو رہا ہے اس پر دھیان رہے گا چارٹڈ پلین کا کس طاہ سے استعمال کیا جا رہا ہے اس پر دھیان رہے گا تو چناؤں آیوک اپنی طرف سے ان چیزوں پر کافی دھیان رکھے گا کہ جو چناؤں میں پیسے کا جو پربھا ہوتا ہے وہ کتنا کم کیا جا سکتا ہے UP میں کچھ بدلے گا کیا یہ اب سب سے بڑا سوال ہے کیونکہ UP اگر بھارتی جنتہ پارٹی اسی طرح لہر کے ساتھ جیتی ہے تو پھر تو شاید وردان منتری کے دعوے کے قریب پہنچنے کی بہت امید بنتی ہے لیکن یہاں آپ سب دیکھئے کافی وقت ہے 19 اپریل یعنی ایک مہینہ تو ابھی چناؤں شروع ہونے میں چناؤں میں پہلا بوٹ پڑھنے میں ہے اس بیچ میں کیا اتنا کچھ بدل سکتا ہے اتر پردیش میں کیا ماحول پوری طریقے سے بدل جائے دیکھئے کل بھی ہم نے UP کی بات کی اور اتر پردیش میں صاف لگ رہا ہے کہ پردان منتری مودی جی کا کوئی بھی رائیول نہیں آج کی ریٹ میں اور مجھے لگتا ہے اس کا شریع یوگی جی کی ایڈمینسٹریشن کو بھی دینا پڑے گا جو انہوں نے ڈبل انجین کی سرکار کا جو نعرہ لگایا اس کا اثر آپ گراؤنڈ پہ دیکھتے ہیں لوگوں کو لگتا ہے کہ UP میں بدل آویا ہے اور رام مندر کا بلکل ایک ایمپیکٹ ہے اتر پردیش میں اور وہ لگتا ہے کہ بی جے پی اسپیشلی پرائی مینسٹر مودی کی وجہ سے رام مندر بنا صحیح سمائی پہ بنا اور جس طرح سے پوری پوری دیش میں اس کی بات ہوئی چرچہ ہوئی ایک confidence آیا ہے UP میں کہ وہ جتنا بھی جاتی کا سمی کرن تھا جتنا بھی انٹر ریلجیس ہندو مسلم ڈیوائیڈ تھا وہ سارا ایک طرف ہو کے ایک پورا کنسولیڈیشن ہوا ہے بی جے پی کے ووڈ بینک میں اتر پردیش میں آپ کہہ رہے میں UP میں بی جے پی کا گیم اس لیے سیٹ ہے کیونکہ موڈی یوگی پلس رام مندر بلکل تناو آیوگ نے اعلان کیا ہے دھنبل اور باہو بلکا اس کے خلاف تھی اور اس کے خلاف پرساد مہوریہ کی پوری بات ہم آپ کو سنائیں یہاں آرتی سے ہم لوگ پوچھ رہتے ہیں میرا مانہ ہے کہ اتر پردیش میں کوئی روڈ بلک نہیں ہے پرائم منسٹر موڈی کی لڑائی میں اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ انہوں نے کہا راہل جی نے کی کانگریس بی ایس پی وغیرہ وہ کچھ کام نہیں کرے گا اگر ہوا اگر بسپا کا الانس ہو گیا اس کے باوجود اس کے باوجود مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی روڈ بلک پرائم منسٹر موڈی جواب کیا کہ روڈ بلک نہیں ہے نہیں ہے تو آپ کہاں تک دیکھتی ہیں بی جے پی کو میں کہہ رہا ہوں جو آپ کے نمبرز تھے کل آپ نے شاید پانچ سیٹ نہیں دیئے تھے بی جے پی کو باقی ساری اگر آپ میں مانتی ہوں کہ دو یا تین سیٹ وہ شاید نہیں ملے وہ سپ کو ملے سماجبادی پارٹی کو ملے ہم نے آزمگرڈ اور مین پوری دیا ہے دو سیٹ شاید سماجبادی پارٹی کو ملے زیادہ تر سیٹس مجھے لگتا ہے بہت کلیرلی مل چاہیے رائے باریلی ہم اٹھی بھی ہارے گی کانگریس کانگریس کا کوئی چانس نہیں ایک سیٹ بھی کانگریس نہیں جیتے گی ہمارا سروے بھی یہ کیا رہا ہے بولیے سمیر جی چناؤ یوگ نے چناؤ کی گھوشنا کر دی لیکن کانگریس ابھی تک رائے باری رامیٹی میں امیدار کی گھوشنا نہیں کر پائی ہے اور جہاں تک بسپا سے باتچت کا سوال ہے آپ دیکھیں سماجبادی پارٹی کے ساتھ کانگریس کا گھڑ بندن ہے سترہ سیٹے سماجبادی پارٹی آلڈی دے چکے تو اب کیا کانگریس سترہ میں سے پاندرہ سیٹے بسپا کو گھڑ بندن میں دینے والی ہے تو مطلب کیا کانگریس سے دو سیٹوں پر اتترہ پدشک اندر لڑے گی مجھے لگتا ہے کہ آپ کہہ رہے کہ اگر بسپا چاہے تو سپا کے ساتھ کچھ مل جو لے ہوگا سپا اور کانگریس سے گھڑ بندن ہو چکا ہے سپا نے سترہ سیٹے دے دی ہے آلڈی اب اگر کانگریس بسپا کے ساتھ گھڑ بندن میں جاتی ہے تو کانگریس کو اپنی سترہ سیٹوں میں سے بسپا کو سیٹے دینا پڑے گی اور جن سیٹوں پر سیٹ ہے کانگریس کو جو ملیے سماؤزادی پارٹی یاد گھڑ بندن میں بہت شہتری بسپا کے بہت مجبور پکڑا آپ آج بھی قائم ہیں بی جے پی اسی میں سے پچھتر پلس جیتے گی بی جے پی اتتر پدش میں سیٹے جاتے 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 جاری سر دو سیٹے جہاں مجھے لگتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی ہار سکتی ہے ایک آزمگڑ ہے اور ایک مینپوری اس کے علاوہ 78 سیٹ بھارتی جنتہ پارٹی دوزار چوبیس کے چناؤں میں اتتر پدش سے جیتنے جاری ہے لامبا چناؤ ہوگا راگی جی سات چرنوں کا چناؤں ہوگا میں ایک چیز جوڑ دوں دیکھیں جب ہم یہ بات کرتے ہیں بی جے پی ایڈوانٹیج میں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو سیٹے جو سماجوادی پارٹی کے گڑھ رہی ہیں وہاں پر آپ کو کوئی آسان چناؤں ملنے والا ہے چاہے وہ آزمگڑ ہو مینپوری ہو کنناوج ہو فیروز آباد ہو سمبل ہو بدائیوں یہ ساری سیٹے بی جے پی کے لئے مشکل ہیں اور ایسے میں ہم اگر بی جے پی میرے خیال دے تو بی جے پی کو بھی اتنا کانفیڈنس نہیں ہوگا جتنا کانفیڈنس ہم دکھا رہے ہیں لیکن یہ سیٹے ہیں جہاں پر جو ہے مشکل صاف ہے اور اسی کارن سے ان سیٹوں کو خاص طور سے جو چوبیش سیٹے نہیں ہیں سر یہ ہی سٹاریکل ایویڈنس کے پیس پر ہے ہسٹاریکل ایویڈنس ہے اس چیز کا دو ہزار چوز فاس انہوں نے جو کہا وہ کر کے دکھایا اور سچ تو یہ ہے کہ بھارت اب وشوگرو بننے کی اور ہے اس لئے راستی چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی چار سو سیٹیں پارک کرے گی تین سو ستر بی جے پی اینڈی اے چار سو پار اور اب تک کہ اتحاس کی نیونتم سیٹیں کانگریس کو پرابت ہوگی کانگریس اپنے فیصلوں کی وجہ سے اپنے کرموں کی وجہ سے آج حاسیے پر کھڑی ہے اور پرنام اپنے آپ میں اس پسٹ ہے نا نیتا نا نیت نا نیت رتو ایک طرف نیت کون کون سہمت ہے آپ میں سے شہرہ سنگھ چوہن کی بات سے وہ کہہ رہے ہیں انڈیا چار سو پار تیہ ہے نشجت ہے موسیقی موسیقی